تیس نمبر تین ہزار آٹھ سو ستاون حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا مسلمان جو درخت لگاتا یا کاشتکاری کرتا ہے پس اس سے کوئی درندہ یا پرندہ یا کوئی اور چیز کھاتی ہے تو اس میں اس شخص کے لئے ثواب ہے ابن ابی خلف کی روایت میں طاہروں شیئن قضاء کے الفاظ ہیں